غیر مسلم بھائیوں کو غیر مسلم بہنوں کو مکمل اجازت اور آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اسلام کے تعلق سے کوئی غلط فہمی والا سوال ہو کوئی بھی اوبجیکشن ہو کوئی اعتراض ہو ان کے ذہن میں اسلامی تعلیمات کے بارے میں کھٹک رہا ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں میں آواز دوں گا پہلے مائک نمبر ایک پر جو بھائی کھڑے ہیں کہ وہ اپنا سوال ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کریں میرا نام سمیت صدو اور میں آپ سے حضرت سے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں شاہد کے کلمہ بھائی صاحب نے کہا کہ کلمہ پڑھنا چاہتے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں ایک خدا میں مانتے آپ مانتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ اسلام کے بارے میں کتنے سال سے آپ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں تقریباً ڈیڑھ سال سے ڈیڑھ سال سے آپ کو اسلام کا علم کہا سے حاصل ہوا ہمارے دوست وغیرہ سب ان سے حاصل ہوا ہمارے دوستوں سے دوستوں سے ٹھیک ہے اور آپ مانتے کہ بدھ پرستی غلط ہے آپ کو کوئی اسلام قبول کرنے کے لئے جبردستی کر رہا ہے نہیں کوئی نہیں کوئی دباؤ کوئی فیزیکل پریشر کوئی اکانومک پریشر آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے آپ کے ہوش و آواز میں کیونکہ کسی کو بھی جبردستی کوئی مذہب قبول کرانا اسلام مذہب میں بھی یہ حرام ہے اسلام مذہب میں ہم کسی کو جبردستی مسلم نہیں بنا سکتے اور کوئی مذہب کو جبردستی تبدیل کرنا اس دیش میں بھی یہ حرام ہے اس دیش میں بھی اس کی ممانیت ہے اور اسلام میں بھی کسی کو بھی جبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے تو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے پورے ہوش و آواز میں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دھرائیے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سماؤدہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے جد و جہد کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ آپ کی مشکلاتیں اسے حل کریں اور انشاءاللہ آپ کو جنت فرمائیں تو باکہ مشکل ہے آیاں یوریش تاتار کے افسانے سے ہے آیاں یوریش تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے مائک نمبر دو میں اگر کوئی بھائی کھڑے ہوں غیر مسلم بھائی تو سوال کر سکتے ہیں ڈاکٹر جاکر ناک صاحب میرا نام راوی کانت ہے میں یا کونٹینٹ کا کام کرتا ہوں میں ہائیدر آباد سے آیا ہوں میں سنائے کہ آپ ہندویزم کا کتاب ہوں کے گتہ اور رام کے بارے میں جانتے ہیں اور قرآن اور محمد بارے میں جانتے ہیں اور بائی بیل اور جیسس کے بارے میں بھی جانتے ہیں مگر آپ صرف قرآن اور محمد کو فعل کرتے ہیں کیا آپ کا پیرنٹس اور مسلمان ہے اس وجہ سے فعل کرتا ہے اور تینوں کتابوں میں قرآن سائے ہے اس وجہ سے فعل کرتا ہے باعث صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے اور کہا ہے کہ الحمدللہ میں علم لگتا ہوں قرآن اور حدیث کے علاوہ بائیبل کے بارے میں ویت کے بارے میں گیتہ کے بارے میں اسلام مذہب کے علاوہ عیسیت مذہب کے بارے میں ہندو مذہب کے بارے میں آپ لیکن صرف فالو کرتے ہیں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ کیا ہے کیوں آپ کے والدین مسلم ہیں اسی لئے سب سے پہلی بات میں صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کرتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے سارے پیغمبروں پہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نے سارے پیغمبروں پہ عادر ملے سلام سے لے کے ابراہم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سارے پیغمبروں پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں سارے پیغمبروں پہ ایمان لاتا ہوں آپ کا سوال تھا کہ کیوں کہ آپ کے والدین مسلمانیں اس لئے آپ مسلم ہیں یہ جواب جب میں انیس سال کا تھا تب تک یہ صحیح تھا انیس بیس سال تک کے میں مسلمان تھا کیونکہ میرے والدین مسلم تھے لیکن انیس اور بیس سال کے بعد میں تحقیق کرنے لگا میں نے عیسائی مذہب کے کتابوں کو پڑھا بائبل کو پڑھا یہود مذہب کے ہندو مذہب کے بدس مذہب کے پارسی مذہب کے سکھ مذہب کے اب آج میں مسلمان ہوں بائی چوئس کیونکہ تحقیق کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ سب سے بہترین ان سارے مذہب میں سے ہے اسلام اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کو کہتے ہیں اسلام آپ کہتے ہیں کہ میں صرف قرآن مجید کے اوپر عمل کرتا ہوں نہیں صرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سولہ العمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں آو ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نابدہ اللہ کہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے ہم آپس میں کسی کو شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں اور ہم صرف اس کی عبادت کریں اور اگر کوئی یقین نہ کریں تو کہو کہ ہم مسلم ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ جب آپ دگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تعالیٰ الہ قلمت سوائم بین بین آؤ مضبات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے میں کئی چیزیں گیتہ کی بھی فالو کرتا ہوں کئی چیزیں وید کی بھی فالو کرتا ہوں کئی چیزیں بائبل کی بھی فالو کرتا مثال کے طور پہ جب آپ پڑھیں گے اپنیشد لکھا ہوا ہے چندوں کے اپنیشد چپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوک نمبر ایک میں ایک کم ایویدیتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھا ہے سویتا سیتر اپنیشد میں چپٹر نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں ناچسے قسج جنیتہ نچدیپا اُس ایچور اُس خدا کے کوئی والدین نہیں اُس کا کوئی رب نہیں میں مانتا ہوں کہ خدا کی کوئی والدین نہیں اُس کے اوپر کوئی نہیں ہے لکھا ہے سویتا سیتر اپنیشد میں چپٹر نمبر چار شلوکہ نمبر انیس میں ناچسے پرتیما اس تھی اُس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی مورتی نہیں یہ پھر سے دورا آیا گیا ہے یجوروید میں چپٹر نمبر بتیس شلوکہ نمبر تین میں ناچسے پرتیما اس تھی اُس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی پورٹریٹ نہیں تو میں مانتا ہوں اور برہمہ سوتر نہیں تو میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں سیم چیز بائبل میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام فرماتے لکھا ہے بک آف ڈیٹرانیمی میں چپٹر نمبر چھے ورس نمبر چار میں شما ازرائیلو ادنہین و ادنہی خد کہ اے ازرائیلو سن لو کہ ہمارا بھگوان ہمارا اشور ایک ہی ہے وہی چوئی جیسیٰ علیہ السلام نے دورائے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سب سے پہلا پیغام کیا ہے تو اس نے وہی چیز دورائے شما ازرائیلو ادنہین و ادنہی خد کہ ہمارا بھگوان ہمارا اشور ایک ہے تو میں ان بائبل کی بات کو مانتا ہوں ویج کی بات کو مانتا ہوں تو جو چیز یقصہ ہے سارے مذاہب میں اس چیز پر عمل کرتا ہوں لیکن میرے تحقیق کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جتنے مذاہب کے کتاب ہے قرآن مجید کے علاوہ وقت کے دوران بدلتے گئے اس کے اندر ملاوٹ آ چکی ہے قرآن مجید ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو چودہ سو سال تک اب تک بنا ملاوٹ کے ہے پاک ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا آخری پیغام میں اس کے پہلے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی لیکن آخری کتاب اللہ تعالی قرآن مجید نازل کی اور اللہ تعالی فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ میں نے قرآن شریف نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا اس کے بعد اس قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں آ سکتی اسی لئے یہ پاک کتاب ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں اسی لئے اگر کوئی شخص مجھے اسلام سے بہترین مذہب لیا ہے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں جو کہیں یہ یہ ذاکر کیا کہہ رہا ہے یہ کفر ہے کیونکہ میں جہانتا ہوں اسلام سے بہترین مذہب ہے ہی نہیں جب مذہب ہی نہیں تو کہنے میں کیا ڈر باقی مسلمان نہیں کہہ سکتے میں ایک دیگر مذہب کا طالب علم ہوں اور تحقیق کے بعد آج میں کہہ سکتا ہوں کہ آئیم موسلم بائی چوئیس بائی صاحب آپ یقین کرتے ہیں کہ ایک اللہ ہے بائی صاحب جی آپ مانتے ہیں ایک اللہ میں ہی جی مانتے ہیں مانتے ہیں ہاں کے نہیں جی آپ ایک اللہ میں مانتے ہیں یا ایک سے زیادہ ہے ایک سے مانتے ہیں ایک اللہ میں مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ بود پرستی صحیح ہے کہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ اللہ کے پیغمبر ہے آپ مانتے ہیں تو یہ بنیادی بات ہے مسلم بننے کے لیے کہ عشور ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نے بدھ پرستی غلط ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے تو آپ چاہیں گے کہ آپ اسلام دھرم قبول کریں جی آپ چاہیں گے ماشاءاللہ آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی لبردستی کر رہا ہے آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے آپ دماغ سے اسلام قبول کرنا چاہتے کوئی آپ کو دبردستی کر رہا ہے کوئی دباؤ فیزیکل پریشر ایک ایک نومک پریشر آپ دل سے کرنا چاہتے انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا رب دورا یہ اشہدو 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 اللہ الہ الہ الاللہ و اشہدو و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولو میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ما شاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے جدد و جدد قبول فرمائیں اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ نجات ملے جزاک اللہ شکر مائک نمبر تین میں کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہوں تو سوال کریں ہلو سر سلام علیہ وسلم زاکر صاحب خان صاحب میرا کوششن یہ ہے کیا ابوشن کروانا غلط بات ہے لیکن پروٹیکشن لینا کیا غلط ہے مائک صاحب نے سوال کیا کہ ابوشن کرنا غلط ہے کیا پروٹیکشن لینا غلط ہے کیا پروٹیکشن میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی سیکیوریٹی کی بات ہو رہی ہے لیکن میں سمجھ گیا آپ کہنا چاہتے کہ کانٹر سپٹی والاوڑے کیا نہیں مائک صاحب کا سوال ہے کہ ابوشن کرنا غلط ہے تو کیا پروٹیکشن لینا غلط ہے ابوشن کرنا اپنے گناہ کو چھپانے کے لئے غلط ہے بچی لڑکی ہے اس لئے غلط ہے لیکن اگر والدہ کی جان خطرے میں ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ہم ابوشن نہیں کریں گے تو والدہ کی جان جا سکتے ہیں تو اس وقت ابوشن کرنے کی زیادت ہے کیونکہ اسلام میں چھوٹا نقصان اٹھانے کی زیادت ہے بڑے نقصان کو رکھنے کے لئے تو چھوٹا نقصانے کے بچے کی جان جا رہی ہے بڑا نقصانے کے والدہ کی جان جا رہی ہے تو اگر والدہ کی جان خطرے میں اس وقت ہی ابوشن کی زیادت ہے لیکن عام طور پر جہاں تک کہ پروٹیکشن کا سوال ہے جہاں تک کہ کانٹر سپشن کا سوال ہے تو عام طور پر آپ کو اس سوال کا جواب آپ کو گہرائی سے ملے گا میرے تقریر قرآن اور مورن سائنس میں اس کے اندر دو رائے ہیں سب علماء یہ مانتے کہ پرمننٹ میتھرڈ ویزیک ٹومی ٹیوبیک ٹومی پلز لینا بلکل غلط ہے اختلاف ہے ٹیمپریری میتھرڈ پہ چاہے کانٹرم ہو لیکن جب آپ ٹیمپریری میتھرڈ استعمال کرتے ہیں کپر ٹی اس کے اندر بھی بچہ پیدا ہو چکا ہوتا it's prevented to cling on the uterine wall تو میرے نزدیک یہ بھی ایک ارلی ابوشن ہے کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں جب اللہ سبحانہ و تعالی رسک دینے والا ہے تو میرے نزدیک آپ اگر کانٹرسپشن استعمال کرتے ہیں اگر ماں کی زندگی خطرے میں ہیں اس کو ہارٹ پرابلم ہے اور ایک بچے ہونے سے اس کی جان جا سکتی ہے یا ملٹی پین سیزرین سیکشن ہو چکا ہے پانچ یا چار یا چھے اور ایک بچہ پیدا ہونے سے جان جا سکتے اس وقت آپ یہ کانٹرسپشن استعمال کر سکتے لیکن عام طور پر کیونکہ کم بچے ہوئیں گے تو میں اچھے تعلیم دوں گا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کا پانچوہ بچہ ہوں اگر میرے والدین فیملی پراننگ کرتے تھے تو میں آج سٹیج پر موجود نہیں ہوتا اور میں میں معاشرے کے لئے فائدہ مندہ نقصان دار ہوں معاشرے میں کہا جاتا ڈاکٹر بیشت ہے الحمدللہ ڈاکٹر روم ہے لیکن میں ڈاکٹر کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فسلت میں سوران بیگتالیس آیت نمبر تیتیس میں کہ سب سے بہترین وہ انسانیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اچھے عمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں تو میں نے ڈاکٹر کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں ایک دائی بننے کے لئے دائی سب سے بہترین پیشہ ہے اسی لئے میرے نزدیک فیملی پلاننگ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ پہ چھوڑنا چاہیے کیونکہ اللہ صاف طور پہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ آنام میں سورہ اچھے آیت نمبر اکسو اکاون میں اور سورہ سترہ سورہ اسرہ آیت نمبر اکتیس میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور آپ کے بچوں کی پروریش کر سکتا ہے اور گہرائی سے جواب چانے کے لئے آپ میری تقریح دیکھیں قرآن اینڈ موڈرن سائنس اس میں آپ کو پورا مکمل جواب ملے گا hope the answer is the question جی مائک نمبر ایک سے بھائی سوال کیجی زاکر بھائی why is IIS so much limited and restricted IIS why is it so much restricted and limited بہتے آپ کا نام کیا ہے وسیم بھنڈاری شیخ فیضورمان نے کہا تھا کہ پہلے موقع دیجے گہر مسلمانوں کو زاکر بھائی اسی لئے میں اسی لئے میں اپنا نام نہیں بتا رہا یہ بالکل غلط بات ہے آپ مہمان نوازی کے چکر میں ہم گھر والوں کو بھوکا پیسہ رہ کرے ہیں نہیں بھائی آپ جبھی کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے زاکر بھائی ہم لوگوں کو ہیڈیک نہیں ہے ابھی برین ہیمریج ہو گیا مسلمانوں کو ابھی ہیڈک کا سوال نہیں ہے سنیے ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر چاہے گا کہ چھوٹی کٹے چھوٹی بیماری ہے اس کا بھی علاج کرے ہارٹ اٹک اس کا بھی علاج کرے لیکن دو شخص آتے ایک کو ہارٹ اٹکے ایک کو ذکھام ہے ارے بھائی صاحب مجھے ذکھام ہے ارے ذکھام والا کچھ نہیں ہوں گا ہارٹ اٹک والے کو دیکھوں گا میں ہارٹ اٹک والے کو نہیں دیکھوں گا تو مر جائیں گا آپ کو اللہ نے ہدایت دیئے اسی لئے شیخ فیضر امان نے جیسے فرمایا ہے کہ آپ پہلا موقع دیجے ہمارے گئر مسلمان بھائیوں کے لئے گئر مسلمان بھینوں کو اگر اس کتار میں کوئی گئر مسلم ہے میں موسیقی ایگر میں ہے تو میں کہہ یہ دوستی قوید ہے لیکن یہ لیکن نہیں دوستی ہے میں نے ایک مسلم نے آپ کو رہا کہ اس کے ایک مسلم دوست نے کہا کیوں اسلام ہے کیوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے سارے موسیقل انسٹرمنٹ حرام ہیں صرف دف کے علاوہ دف کے علاوہ سارے موسیقل انسٹرمنٹ حرام ہیں کیونکہ اکثر یہ میوزک آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے آپ ہندی پچھر کے جب گانے دیکھیں گے کہ ہیرو ہیرو ان سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں لے چاند توڑ کے لئے کیا ہوں گا میں تمہیں لے چھتارے توڑ کے لئے کیا ہوں گا کیا یہ ممکن ہے ممکن ہے کیا نہیں نہیں پھر بھی ہم اس کو گون گناتے آج کے پچھر کے گانے ایک دو تین چار پانچ چہ ساتھ آٹ یہ سب گانے جو ہے اکثر آپ کو خدا سے دور لے کے جاتے اور میوزک ساتھ رہتی ہے تو آپ کا ذہر مٹھکنے لگتا ہے اسی لئے اللہ سے دور جو چیز لے کے جاتی ہے وہ ہمارے لئے حرام ہیں وہ چیز جو اللہ کے قریب لے کے آتی ہے وہ عزازت ہے تو ان میں سے ایک چیز ہے میوزیکل انسٹرومنٹ دف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹ اسلام میں حرام ہیں میں آپ نے پوچھا کہ دف کیوں آلاود ہے کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول اس وقت دب دف کھیلا جاتا تھا تو اللہ کی رضا فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انسار ٹرائب جب دف چاہتی ہے تو دف ان کے لئے کھیلو خصوصا شادی کے موقع پہ عید کے موقع پہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ کیا چیز آپ کو بھیکا سکتی ہے تو دف ایک واحد میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو بھیکاتا نہیں ہے اسی لئے دف کی عزازت ہے اور باقی میوزیکل انسٹرومنٹ کی عزازت نہیں ہے مائیک نمبر چار میں غیر مسلم تو وہ سوال کر سکتی ہیں نموشکار میرا نام ویشہ لی سر مجھے ایک قویشن پوچھنا تھا آپ کیا پوچھا ہے مطلب کا ہے کہ ہر انسان مسلم کہہ کے ہی جنم ہوتا ہے تو میرا تو ماننا ہے اور سبھی کا یہی کہنا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا دھرم اس کے ماں باپ کے دھرم نسر ہوتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے بہن کا سوال ہے کہ میں نے کہا میری تقریر میں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے تو بہن پوچھ لیے کہ بچے کا دھرم اپنے والدین کا دھرم ہوتا ہے وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے مطلب وہ وہی کر رہا ہے جو اس کا خالق اس کا عشور اس کا اللہ چاہتا ہے وہ سانس لے رہا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے اس کا خالق چاہتا ہے وہ جی رہا ہے اس طریقے سے وہ فطرت پہ جی رہا ہے اس کے بعد وہ اپنے والدین کے بتا ہوئے راستے پہ چلنے لگتا ہے اسی لیے اگر کوئی بچے پہ ایکسٹرنل فورس نہیں ہے ایکسٹرنل انفرونس نہیں ہے اس کے اوپائرے میں ریسرچ کیا گیا آتا ہے دو ٹرائب پہ دو ٹرائب جس کا نام ہے آسٹرین ایبوریجنز اینڈا کپاکو ٹرائب یہ دو ٹرائب انیس سو پچاس میں سائنٹس ان کے پاس گئے اور جاننے کی کوشش کیے یہ دو ٹرائب انسانیت کے ٹچ میں نہیں تھے کوئی بھی موڈرن انسان ان کے اوپر انفرونس نہیں کیا تھا ان کا کوئی بھی موڈرن یومین بینگ سے انفرونس نہیں تھا جب ریسرچز گئے اور تحقیق کیے کہ ان کا جینے کا طریقہ کیسا ہے تو جاننے لگے کہ وہ ایک خدا میں مانتے ایک عشور میں مانتے اس کی عبادت کرنے کے لئے سجدہ کرتے ہیں اور شرک نہیں کرتے وہ دھیکی کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ اسلام فالو کر رہے نام سے مسلمان نہیں تھے لیکن زندگی کے بسر کرنے کا طریقہ اسلامی تھا تو اس سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے آپ الائدہ رکھتے ہیں اس کے اپر کوئی انفوینٹس نے نہ والدین کا نہ بڑوں کا نہ ٹیچر کا وہ بچہ مسلم جیسے رجئے گا مسلمان مطلب اپنی زندگی خدا کے احقامات کے مطابق بسر کرنا اپنی زندگی بسر کرنا خدا کے مطابق یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے اس لئے میں کہتا ہوں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے والدین اسے غلط راستے پہ لے جا سکتے ہو سکتا ہے کہ بدھ پرستی کرتے ہو سکتا ہے کہ آگ کو پوچھنے کے لئے کہیں گے اسی لئے کوئی غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے کنورٹ کہنا غلط ہے کنورٹ مطلب ایک راستے سے دوسرے راستے پہ جانا ریوٹ مطلب ایک انسان صحیح راستے پہ تھا پھر غلط راستے پہ جاتا ہے پھر سے صحیح راستے پہ آتا ہے اسے کہتے ریوٹ ہندی یا اردو میں کہوں گا میں نو مسلم کہنا غلط ہے ہندی میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم یہ میرا خود کا میرے خود کے الفاظ ہے لوٹا ہوا مسلمان اس لئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بہن کہ اسلام کے بارے میں کوئی جانکار ہے آپ کو میں رہتی ہوں ڈنگری پہ میرا فرینسل کر بھی زیادہ مسلم ہی ہے اور میں زیادہ جانکار کیلئے یہاں پہ ہوں ماشاءاللہ آپ مانتے کہ خدایق ہے ضرور آپ مانتے کہ بودھ پرستی غلط ہے جی نہیں میں یہ جانتی ہوں کہ پرمیشور ایشور اللہ اور جو بھی کچھ ہے وہ سب ایک ہی ہے جی ہاں لیکن آپ مانتے کہ بودھ پرستی غلط ہے کہ سہی ہے سب بودھ پرستی کا اردھ مجھے معلوم نہیں میں انسانیت پہ زیادہ بھروسہ کرتی ہوں اس لئے میں بولتی ہوں کہ سب ایک ہی ہے لیکن انسانیت پہ بھروسہ اگر کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے ایشور کی عبادت کرنا چاہیے کہ غلط چیزوں کی کیونکہ کیونکہ آپ کے وید میں لکھا ہے جیسا میں نے فرمایا یجور وید چپٹر نمبر بتیس شلوکہ نمبر تین میں اور سویتہ سویتہ روپانیشد میں چپٹر نمبر چار شلوکہ نمبر انیس میں نہ تس سے پتیمہ استی اس ایشور کی کوئی پرتیمہ نہیں اس ایشور کا کوئی عقص نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی بھت نہیں کوئی سکلپچر نہیں تو آپ کی ہندو مذہب کی کتابیں کہتی ہے کہ بھت پرستی غلط ہے عیسائی مذہب کی کتابیں کہتی ہے بائبل کے بھت پرستی غلط ہے قرآن اسلام مذہب کی کتاب کہتی ہے بھت پرستی غلط ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بودھ پرستی میں یقین کرتے ہیں کہ نہیں سر آپ بودھ پرستی جو بول رہے ہیں اس کو منا میننگ نہیں سمجھ رہا خالی مجھے یہی مانوں میں کہ سب جو اشور اللہ جو بھی کچھ ہے صرف ایک ہی ہے بلکل صحیح اشور اللہ ایک ہے لیکن اگر آپ اشور کو اگر مثال کے طور پر اشور کو آپ کچھ غلط ثابت کرتے ہیں اور اسے اشور کہتے ہیں غلط چیز کو اشور کہنا صحیح ہے نہیں بلکل نہیں اگر کوئی کہیں گا کہ یہ ٹیبل جے چہر اشور ہے آپ مانیں گے نہیں اشور نہیں ہے لیکن غلط چیز کو اشور کہنا غلط ہے گے نہیں نہیں بلکل تو یہ میں پوچھتا ہوں کہ جو چیز اشور کہنا یہ لائق نہیں ہے جیسے آپ کے مذہبی کتاب میں کہا گیا ہے ناتس پتیمہ استی اس اشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی بت نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچر نہیں کوئی اکس نہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بدپرستی گلت ہے یا صحیح یہ پھر نہیں سر وہ گلت ہی ہوگا بلکل سر ماشاءاللہ تو آپ مانتے ہیں کہ بدپرستی گلت ہے جی صحیح آپ مانتے ہیں کہ خدا اشور ایک ہے اشور اللہ سب ایک ہی ہے بلکل سر آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے پیغمبر ہے سر ان کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے اس لئے میں میں وہ مہت پردشن نہیں کر سکتے بلکل اس لئے میں چاہوں گا کہ خواتین کے شعبے سے میں میرے حلیہ سے فرماؤں گا کہ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ دے آپ کو اگر ہندی آتے تو ہندی میں دیجئے اردو آتے تو اردو میں مراتی تو مراتی یا انگریزی میں آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے اور انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے آپ ہدایت پائیں گے اور اگر کچھ بھی اس میں مشکلات ہے تو آپ ضرور ڈھنگری پہ رہتے ہمارا ادارہ بھی دھنگری پہ آپ اسلامی نیچے فانڈیشن میں آپ کے شک یا شبہ سے دور کر سکتے آپ دانسہ سے دو قسط ہے شکریہ میک نمبر پانچ جی بہن سوال کیجیے بڑھا ایم آمٹا اور ایمان نینجنر اور ایمان نینجنر اور ایمان نینجنر اور ایمان نینجنر تو میں دانسے چطہ انگریزی پراہی مکنی ہے بسیار ہوگا رہتا تی نیسلیم بہن ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ میں مانتی ہوں کہ ایک خدا ہے میں گناہ نہیں کرتی ہوں کہ ضروری ہے مسلمان بننا کہ صرف ایک اچھا انسان بنے کافی ہے بہن مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے اچھا انسان بننا ضروری ہے اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان بنی نہیں سکتے میں آپ کو مثال دوں گا کہ آپ نے کہا جیسے اچھا انسان بننا ہوتا ہے ٹین سٹینڈر پاس کرنا مسلمان بننا مطلب پوست گریجیٹ پی ایج دی تو اگر آپ پی ایج دی ہے تو سکول پاس پننا فرض ہے سکول پاس کریں گے پھر آپ کالیج میں جائیں گے انیورسٹی میں جائیں گے تو اسلام مطلب پی ایج دی ڈاکٹر ایٹ عام اچھا انسان مطلب سکول پاس کرنا اسلام کے تعلیمات میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے آپ میڈیا پر شاید دیکھتے ہوئیں گے کہ اسلام میں یہ غلط ہے اسلام میں یہ غلط ہے لیکن یہ صرف میڈیا غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے اسلام کی تعلیمات میں ایک بھی ایسی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے لیکن اسلام میں ایسی کئی تعلیمات ہے جو انسانیت میں نہیں ہیں اسی لیے مسلمان کے معنی کیا مسلم معنی وہ شخص جو اپنی زندگی کو اپنے خالق اپنے بنانے والے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے ہمارے بنانے والا ہے اس کی ہم عبادت کرے اس کا شکریہ دا کرے اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کرے مثال کے طور پر آپ جب بیمار ہوتی ہے تو آپ کس کے پاس جاتی ہے کس کے پاس جاتی ہے کس کے پاس کیوں کیونکہ ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اسی طریقے سے ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رب ہمارا اشور ہمارا اللہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے تو یہ آخری کتاب آخری کلام قرآن مجید ہمارے لئے ایک پیغام ہے انسانیت کے لئے کس طریقے سے اچھا انسان بننا کس طریقے سے صحیح کام کرنا کس طریقے سے اچھے کام کرنا تو یہ آخری پیغام قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے اچھا انسان بننا لیکن اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے اچھا انسان بننے کے علاوہ ہمیں اشور کی عبادت کرنا چاہیے کیونکہ انسانیت جو ہم جانتے ہیں وہ ایک ہمارے تجربے کے ذریعے ہمیں کچھ چیز پتا چلتی ہے لیکن ہمارا خالق ہمارے بنانے والا جس طریقے سے ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں جادہ جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی خدا سارے ڈاکٹر سے اور اچھا ہے وہ جانتا ہے کیا ہمارے لئے اچھا ہے کیا ہمارے برا ہے مثال کے طور پر انسانیت کے لیاز سے شراب پینا برا نہیں ہے شراب پینا انسانیت کے لیاز سے برا نہیں ہے لیکن اسلام کے مطابق سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوالذین آمنو انمال خمرو المیسرو موس سٹلنگ ٹاکسکینز گاملنگ والانزاب والاسلامو جوا کھلنا اور پھاسے پھیکنا اور شراب پینا رشتوں من امیلی شیطان یہ شیطان کی ہٹکنڈے فشتنی بولا لکم تفلیون آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے جو چیز کھانے میں سب سے زیادہ موت انسان کو دیتی ہے وہ نمبر ون ہے شراب ہر سال کروڑوں لوگ مر رہے صرف شراب پینے کے وجہ سے آج کی تحقیق کہتی ہے کہ جتنے بلاتکار ہوتے ہیں اکثر اسی فیصد سے زیادہ جو بلاتکار کرتا ہے یا جس پہ بلاتکار ہوتا ہے یا دونوں شراب کے حالت میں ہوتے تو شراب پینے سے بلاتکار بڑھتا ہے زنابل جبر بڑھتا ہے شراب پینے پر تقریر کر سکتا ہوں تو یہ آپ کو انسانیت میں نہیں ملے گا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام مسلم انسانیت سے اونچا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں اسلام میں جو انسانیت کے خلاف ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ صرف ٹانڈر ٹین پاس کرنا اچھا ہے کہ پی ایج دی کرنا اچھا ہے پی ایج ڈی آف کوس پی ایج ڈی تو اس لئے صرف آم انسان بننا اچھا ہے کہ اچھا مسلمان بننا اچھا ہے آم انسان ایک اچھا انسان بننا صرف اچھا ہے کہ ایک اچھا مسلمان بننا اور اچھا ہے اچھا انسان بننا مور اچھا انسان اچھی بات ہے سٹینڈر ٹین پاس کرنا اچھی بات ہے بھری بات نہیں لیکن میں نے پوچھا سٹینڈر ٹین بہتر ہے کہ پی ایج ڈی آپ نے کہا سٹینڈر ٹین پاس کرنے کے بعد ہی تو پی ایج ڈی کر پاس ہونا بلکل صحیح تو اچھا انسان بننے کے بعد ہی مسلمان بن سکتے اگر آپ اچھے انسان ہیں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ اچھے انسان تو ہے آپ مسلمان بننا چاہیں گے آپ ایک خدا میں مانتے آپ مانتے کہ خدا ایشوار اللہ ایک ہے آپ مانتے کہ بودھ پرستی گلت ہے آپ مانتے کہ محمد صل اللہ علیہ وسلم تو میرے نزدگا اب مسلم ہیں آپ جب مانتے ہیں ایک خدا میں آپ مانتے ہیں کہ بدپرستی غلط ہے آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے تو میرے نزدیکہ آپ مسلم ہیں آپ مسلم بننا چاہوں گے آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں بدپرستی غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے آج تو آپ اسلام کے بار میں اور تحقیق کرنا چاہتے انشاءاللہ تو آپ تحقیق کیجئے میں درخواست کروں گا خواتین کے شعبے سے کہ کوئی اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے اور انشاءاللہ آپ اس سے ہدایت پائیں گے اور جب آپ کا دل یہ کہیں گا کہ یہ سب سے بہترین مذہب ہے جب آپ کا دل قبول کریں گا کہ یہ مذہب قبول کرنے سے آپ بہترین انسان بنیں گے تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ مسلم بنیں اور اللہ آپ کو ہدایت دے مائک نمبر تین میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو سوال کیجئے میرا سوال یہاں کے اوپس تھی جو سبھی نون مسلم بھائی اور پرکشک ہے ان سے ریپریزنٹ کرتا ہے معنی کہ آپ کے اکارڈنگ اللہ جو ہے ایک ہے اور یہاں اوپس تھی سارے بھائی جو ہے ان کا اگر جن نون مسلم میں ہوا ہے تو از ایسا سوشل آجین کے دوران ہم نے جانا ہے کہ ہمارا دھرم جس میں ہم پیدا ہوئے وہ بیسٹ ہے تو اللہ نے پھر ایسا ہمارے ساتھ نائن سافی یا پھر ایسا ان لوگوں کے ساتھ نائن سافی کیوں کی دیکھ ایسا اسی لئے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ گیروں تک اپنا دین پھیلائے ہر مسلمان کا فرض ہے اس لئے اللہ تعالی فرماتے ہیں سلیمران میں سرانبتین آیت نمبر ایک سو دس میں کہ آپ انسانوں میں سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو حقی طرف بلاتے ہیں اور برائے سے رکھتے ہیں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ لوگوں کو حقی طرف بلائے دین کے طرف بلائے لیکن مسلمان دعوت کرے یا نہ کرے اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ فضلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیرپن میں ففٹی تری میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالی لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گا ہورائزنز میں تاکہ ہر دل میں ہر انسان کے دل میں یہ ثابت ہو کہ اللہ ایک ہے تو اللہ خود فرماتے قرآن مجید میں کہ ہر انسان کے دل میں وہ یہ ثابت کر دیں گا اس کی زندگی میں کہ خدا ایک ہے لیکن ثابت کرنے کے بعد وہ انسان سوچنے لگے گا اگر میں اسلام قبول کروں گا تو معاشرہ کیا کہیں گی ارے میرے والدین کی جائدہ سے میں بے دقل ہو جاؤں گا ارے مجھے دھندے میں مشکل ہوں گی میرے دھندے میں نقصان ہوں گا تو آخرت کے دن پہ اللہ تعالی سے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ نے نائنصافے کی اللہ تعالی خود ہر انسان کے دل میں یہ دالیں گا کہ خدا ایک ہے اور آپ کے لئے تو یہ بھی بہانہ نہیں ہے آپ اس مجمع میں آ چکے ہیں میری زبان سے سن چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے آپ کو آخرت کے دن پہ ذرا بھی شکایت نے ہونا چاہیے اللہ سے اللہ تعالی آپ سے پوچھیں گا کہ آپ جب زاکر بھائی کے لیکچر کے لئے گئے زاکر بھائی نے صاحب ثابت کر دیا کہ خدا ایک ہے نہ ہی قرآن سے ویس سے ثابت کیا ہے اپنشت سے ثابت کیا ہے بائیبل سے ثابت کیا ہے پھر آپ نے کیوں نے ایک اللہ میں مانے تو آپ کیا جواب دیں گے باقی گہر مسلم کو تو بعد میں دیکھ لیں گے میں آپ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے آخرت میں ایکچل سر میں خدا کو نہیں مانتا ہوں کیونکہ اس کا ریزن بھی اس طرح سے ہوتا ہے آئے دوران پورے ویشو میں ہم ایسے ہاتھ سے دیکھتے ہیں اگر بھگوان ہے تو بم اٹیک یا پھر بار یہ سارے سے ہاتھ سے ہوتے ہیں وہاں بے گناہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے تک کی جان چلے جاتی ہیں اگر اللہ واقعی ہے تو پھر جو بے گناہ ہوتے وہ لوگ کیوں مرتے جو چھوٹے بچے ہوتے ان کا مرتب کی ہو جاتا ہے بائیس آپ کا سوال ہے کہ وہ خدا میں نہیں مانتے کیونکہ اگر خدا ہے تو بے گناہ کی موت کیوں ہوتی بچے لوگ کیوں مارے جاتے آپ ایسا پوچھ رہے کہ ٹیچر رہتے تو بچے فیل کی ہوتے جو بچے نہیں پڑتے وہ فیل ہوتے دکٹر ہے تو لوگ کیوں مرتے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہارے اولاد تمہارے بیویاں تمہاری دولت کو ایک فتنہ جیسے پیدا کیا ہے فتنہ ہے مطلب آپ کے لئے امتیان ہے ایک امتیان ہے کہ اگر آپ کے بچے مریں گے پھر بھی آپ کو زوشور پر بھروس آئے کہنے کوئی بھی بچہ جب مرتا ہے بوم بلاس سے وہ جھنم میں سوڑی جاتا ہے بچہ مرا تو جنت میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا امتیان لے رہے اس کے والدین کا امتیان لیتے کیا بچے مرنے کے بعد پھر بھی آپ کو عشور پر بھروس آئے کہنے اور یہ جاننے کے لئے عشور کے بارے میں آپ میری تقریر سنیے کیا قرآن خدا کا کلام ہے آپ وہ میری ڈی وی ڈی دیکھئے کیا قرآن خدا کا کلام ہے انشاءاللہ اگر آپ کھلے ذہن سے یہ تقریر سنیں گے انشاءاللہ آپ کو یقین ہوں گا کہ خدا ایک ہے اور آخری کلام قرآن مجید ہے انشاءاللہ آخری سوال آخری سوال یہاں کوئی غیر مسلم ہیں یہاں انشاءاللہ وقتی قلت کے وجہ سے آخری سوال دیں گا جی میں ایکچلی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا ہوں کچھ سمائے پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا بٹ میں اس پہ فالو نہیں کر پایا کچھ مجبوری کے قارن کو جانا میں نے نماز پڑھنا چالو کیا میں ہر ایک چیز جانا جو مجھے آج کافی اچھے لگتی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلم نہیں ہوں بٹ میں آپ سے سب کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب نے کہا کہ کچھ وقت پہلے اس نے اسلام قبول کیا تھا لیکن مجبوری کے تحت وہ اسلام پہ پورے مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہا تھا کبھی نماز پڑھتا تھا چھوڑتا تھا ابھی وہ چاہتا ہے کہ پھر سے کلمہ پڑھیں لیکن اس وقت کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مکمل طور سے عمل کروں گا مکمل طور کا مطلب لے کہ سو فیصد شروع کرے نیت اگر ہے شروع کرو نماز پڑھنے کے لیے ایک بار شروع کرو پھر دو بار پھر پانچ بار پھر جماعت سے ضرور ہے کہ اگر کلمہ پڑھیں تو سو فیصد پانچ بار جماعت سے ٹائم پہ اس چیز کے لیے مدد کرے آپ مانتے کہ خدا ہی کے آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی محبود نہیں آپ مانتے کہ بدپرستی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخی پیغمبر ہے تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دورائیے اشدو اللہ اللہ الہ اللہ اللہ و اشدو انہ محمدن عبدہ و رسولہ و رسولون میں شہدت دیتا ہوں میں شہدت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں کھو کے علاوہ مسلمان بن چکے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کی مدد کرے آپ کو ہدایت دے اور انشاءاللہ آپ کو اسلام پر کائم کریں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ مسلم بنے اور مسلم مرے مسلم مرنا بہت اہم ہے اور اللہ دعا کرتا ہے آپ اور میں اسلام کے دین پہ مرے اسلام میں پورے کور پہ داخل ہو اور اسلام ہی میں مرے مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے آپ کو وقت بہت کم ہے خلی ایک چیز چھوٹی سی میں ایک چیز کافی کمپنی میں کام کر چکا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ مسلم کو داڑی رکھنے کا حق نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کا وقت نہیں دیا جاتا ہے بلکہ ہم انڈین کانون کے حساب سے آٹھ گھنٹہ ہمیں بولا گیا ہے کام کرنے کے لئے ہم بارہ گھنٹہ کرتے ہیں جب ہم بولتے ہمیں داڑی رکھنا ہے یہ رول نہیں ہے آپ نکالے جائیں گے ہمیں نماز پڑھنا ہے یا نماز پڑھنے آپ آتے نہیں ہیں ایسا کیوں جب گہر مذہبی میں نام نہیں لینا چاہوں گا انہیں داڑی رکھنے کا لمبے بال رکھنے کا حق دیا جاتا ہے تو ہماری ایک کمیٹی کیوں نہیں بنائی جاتی ہے اور ہم اسے لڑکے نہیں لیگلی ریجسٹر کر کے ہم اپنے داڑی کے لئے اور نماز کے لئے وقت لیا جائیں بھائی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں یہ عید آئی تھی یہ عید نہیں کافی عید گئے چلو میں نے عید منائی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہمیں حق کیوں نہیں داڑی رکھنے کا ہمیں حق کیوں نہیں نماز پڑھنے کا دیگر مذہب لوگ کو لمبے بال رکھنے کی عزت ہے ان کا اشارہ سکھ مذہب کے طرف تھا تو ہم کیوں نہیں کمیٹی بناتے کہ ہمیں بھی حق ہو آپ اگر ایسا ماحول پیدا کریں گے لوگ کو آج کل داری سے ڈر ہے تو ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ داری کو چاہنے لگے میری ایک تقریر ہے ایک تقریر ہے جہاں میں ثابت کیا پہلے زمانے میں گئر مسلمان جب ٹیکسی میں سفر کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے ایسے ٹیکسی میں سفر کرو جس کے ٹیکسی 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 پیدا داری ہے کیونکہ انہیں فقر تھا کہ مسلمان اماندار تھے انشاءاللہ یہ وقت آئیں گا تو آپ ایسے ادارے سے جڑو جس کو اسلام کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہے اور ایسے ادارے کو جڑو بھلے آپ کو تن کا کم ملیں گے ہمارے ادارے میں فرض ہے کہ ہر آدمی کو داری رکھنا چاہیے چاہے ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو اس کو ٹوپی پہننا فرض ہے اسلام میں ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے یہ لیکن نشانی ہے تھکنے کے اوپر پہننا فرض ہے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے اگر نماز نے پڑھے گا تو نکالی جائے تو آپ ایسے ادارے سے جڑ جائیے جو آپ کو اسلام کے قریب لے کے آئیں گا بڑے آپ کی تن کا کم ملیں گے آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو